چاہتا ہوں کہ وار تب ہی تک اچھا لگتا ہے جب تک اس میں کوئی اپنا انوال نہ ہو 2014 میں اس نے کریمیاں والا پارٹ قبضہ آیا تھا تب پوری دنیا دیکھتی رہ گئی تھی اور اب بھی پوری دنیا دیکھ ہی رہی ہے کچھ کر نہیں پا رہی ہے تو کیا رشیا کو یہ بات نہیں بتاتی کہ اگر وہ وار میں جائے گا تو فائنینشلی، اکنومیکلی اور ڈیفنس کا اتنا نقصان ہوگا اس کا اور اب آنے والے ٹائم میں جتنے بھی دن وار چلے گا پوری دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے رشیا جہاں کی ایک تہائی پاپولیشن یہ چاہتی ہے کہ وار ہو وہ بھی بڑے لیول پہ اور جو ایسے دیش ہیں جن کو مطلب ہی نہیں ہے رشیا اور یوکرین کے وار سے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وار ہو بڑے لیول پہ آپ کہیں اور ہی کیوں جاتے ہو آپ انڈیا میں ہی دیکھ لو اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو تو جو انڈیا میڈیا والے ہیں وہ تو بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو دکھائی رہے ویڈیو گیم کا ساؤنڈ ڈیفیکٹ لگا کی کہ وار کس طریقے سے چل رہا ہے اور جب آپ گھر کے باہر نکلتے ہو تو لوگ بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کا یودھ چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وار ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کچھ انٹرسٹنگ دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں سے مسائل جا رہی ہیں ٹینک آ رہے ہیں لیکن لڑائی تب تک ہی اچھی لگتی ہے جب تک اس میں کوئی اپنا انوال نہ ہو اگزامپل کے طور پر اگر آپ روڈ پر جا رہے ہو اور وہاں پر کسی آپ کے قریبی رشتہ دار کی لڑائی ہو جاتی ہے اور سامنے والا آپ کے رشتہ دار کو دھن دیتا ہے تو آپ کے مند میں کیا چیز آئے گی آپ یہی سوچو گی کہ میں اس سامنے والے کو ابھی ختم کر دوں تو میں آپ لوگ کو سمجھانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وار تب ہی تک اچھا لگتا ہے جب تک اس میں کوئی اپنا انوال نہ ہو جہاں اپنا انوال ہوتا ہے وہاں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو بہت گصہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت دکھ ہوتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو پریس ضرور کرنا ہے دو ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس وار کو چلتے ہوئے تو اس وار کے دوران یکرین کی اس وار سے پہلے کیا سیچویشن تھی اور اس کے بعد آج اس وار کے دوران یکرین کی جو بڑی بڑی سیٹیز ہیں جو ڈیولپڈ سیٹیز ہیں ان کی کیا سیچویشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو پہلی فوٹو نکل کے آتی یکرین کی رازدھانی کیو سے 20 کلومیٹر دور پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے ارپن وہاں کی ایک بیلڈنگ ہے اس کی آپ اگر حالت دیکھو گے فوٹو میں تو پہلے کیا حالت ہوا کرتی تھی اور جو شیلنگ کے بعد اس ویلڈنگ کی کیا حالت ہے تو اب چلتے نیکسٹ فوٹو پہ وہ آتی ہے یکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر جس کا نام ہے خارکیو خارکیو وہ شہر ہے جو کی یود کے دوران سب سے زیادہ ڈیمج جس کو کیا گیا ہے خارکیو کے اندر آپ سینٹرل زون میں اگر کاؤنسل بلڈنگ کی حالت دیکھیں گے تو اس کے آس پاس کا ایریا اس طریقے سے رشن فورسز نے تحسنیس کیا ہے کہ مطلب وہ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ان کو یکرین کے جتنے بھی ڈیولپڈ سٹی ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ خارکیو کے اندر جو فریڈم سکوائر کا جو ایریا ہے یعنی کہ جہاں پر پتلے یا پھر کوئی ایسی موٹیویشنل چیز لگائی جاتی ہے اس دیش کی اس کو کتنا تحسنیس کیا گیا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کے تھروں اب نیکسٹ فوٹو آتی ہے یہ ہماری چارنی ہیو سے یعنی کہ یکرین کی رازدانی کیو کے نورٹھ ہیشنل میں الگ بک سو کلومیٹر دوری پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے چارنی ہیو تو اس میں تو مجھے بولنے کی کوئیر ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو فوٹو کے تھروں یہ چیز پتا لگ گئی ہوگی کہ مطلب کیا پہلے حالت تھی اور کس لیول کا وار وہاں پر چل رہا ہے اپنی نیکسٹ فوٹو پہ جو آتی ہے یکرین کا ہی ایک سٹی جس کا نام ہے ریونے جس کا پورا نام ہے ریونے پلائی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب ایک گوگل ایمیج کے تھروں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ مطلب جو ایک قرآ گاؤں بسا ہوا ہے اس کی کیا پہلے حالت تھی اور اب کس طریقے اس کو شتیگست کیا گیا ہے کہ ہر ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر تو ان دو ہفتوں سے چل رہے وار میں میں آپ نے سب چیز دیکھ لی کہ مطلب کیسے یکرین کی جو ڈیولپ سٹی ہیں چاہے وہ خار کیو ہو چینو بل ہو یا کیو ہو ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے رشن فورسز کے دوارہ تو لگ بک سترہ سے اٹھارہ دن ہو چکے ہیں اس وار کو چلتے ہوئے اور اب آنے والے ٹائم میں جتنے بھی دن وار چلے گا اس میں نقصان صرف رشیا کا ہوگا نہ کی یکرین کا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دیکھو سب سے پہلے تو رشیا پہ سینکشنز لگائے گئے یو ایس کے دوارہ اور ناتو کے جتنے بھی دیش ہیں ان کو دیکھتے ہو باقی دنیا کی جتنے بھی 60-70% دیش ہیں انہوں نے دشمنی کر لی رشیا کے ساتھ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں چاہے وہ گوگل ہو فیس بک ہو مائکروسافٹ ہو ایپل ہو جیسے بومبی سٹاک ایکسچینج یا نیشنل سٹاک ایکسچینج اسی طریقے سے رشیا کا جو شیئر مارکٹ وہ جس دن سے وار شروع ہوا ہے اسی دن رشین فورسز نے یا رشیا کے پریزیڈنٹ ویلامدر پتیل نے اس کو بند کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ جب وار ہوگا تو مارکٹ تو ڈاؤن ہو گائی ہوگا اور لاسٹ پوئنٹ اس میں ہمارا آتا ہے کہ رشیا کی کرنسی جو کی روبل ہے اس کی ویلیو دے بائی ڈے اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے تو پہلی بات تو کسی کرنسی کا گرنا ہوتا کیا ہے جیسے کی ایکزامپل کے طور پر اگر آپ انڈیا سے کہیں بہار جاتے ہو ویتنام یا انڈونیشیا تو وہاں پر جا کر اگر آپ کھانا کھاؤگے تو لگ بگ ایک بار میں دس سے پچیس ایار کا کھانا کھاؤگے کیونکہ وہاں کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہے جیسے ہی ایکزامپل کے طور پر ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر انڈیا میں آپ کو بھی بریڈ کا پیکٹ لینے جاتے ہو تو وہ کتنے گاتا ہے میکس ٹو میکس چالیس سے پچاس سور پہ گا لیکن اگر انڈیا کی کرنسی کی ویلیو گر جائے تو وہ کتنے گا ہوگا لگ بگ چار سو سے پانس سور پہ گا آپ کو پڑے گا اسی لئے آپ نے کبھی ایک چیز نوٹیس کری ہے کہ یو ایس کے اندر آپ کسی بھی چیز کا پرائز دیکھتے ہوگے آلو پیاز مٹر یا ان سب کا تو کیا پرائز ہوتا ہے ایک ڈالر دو ڈالر تین ڈالر اتنا ہی ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہی ہے کہ کتنا کم ہے لیکن اس کو آپ کنورٹ کر کے دیکھوگے نا انڈیا روپیز میں تو وہ بہت ہائی ویٹے گا اسی لئے جو کرنسی ہے انڈیا کی وہ ڈاؤن ہے اور جو یو ایس کی کرنسی وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہے تو میں یہ ہی چیز سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں اس میں کہ جو رشیا ہے اس کی کرنسی گرتی جا رہی ہے یعنی کوئی بھی چیز کھریدنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے یعنی جو وہ نوٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو بہت کم ہو رہی ہے تو کیا رشیا کو یہ بات نہیں بتاتی کہ اگر وہ وار میں جائے گا تو فائنینشلی اکنومیکلی اور ڈیفنس کا اتنا نقصان ہوگا اس کا اور وہیں دوسری طرح دنیا کے سار سے ستر پرسنٹ دیشوں سے اس نے دشمنی لے لیے تو رشیا پاگل تو ہے نہیں کی مطلب وہ ایک کام کرے گا اس کا کوئی تو ریزن ہو گئی دیکھو یہاں پر بات آتی ہے کسی بھی دیش کی سیکیورٹی کی جب بات دیش کی سیکیورٹی کی ہوتی ہے نا تو وہ دیش اپنی فائنینشل کنڈیشن وہاں کی اکنومی یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا ہے اور رشیا کوئی فرس ٹائم تو ایسا کر نہیں رہا کیونکہ رشیا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے اس کو پتا ہے کہ وہ جھل سکتا ہے کہ جتنا بھی اس کو نقصان ہوگا کیونکہ دوہزار چودہ میں اس نے کریمیا والا پارٹ قبضایا تھا تب پوری دنیا دیکھتی رہ گئی تھی اور اب بھی پوری دنیا دیکھ ہی رہی ہے کچھ کر نہیں پا رہی ہے کریمیا والا پارٹ قبضا آنے کے بعد صرف اس کو جی ایٹ سے جی سیون نکال کے رکھ دیا تھا کہ جی ایٹ کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی بڑے بڑے دیش ہیں جو سوپر پاور ہیں ان سے ایک سنگٹھن بنایا گیا تھا جس کا نام جی اٹ رکھا گیا تھا لیکن رشیا نے جب دوہزار چودہ میں کریمیا والا پارٹ قبضایا تو اس کو جی ایٹ سے نکال دیا گیا لیکن رشیا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے ڈیولپڈ کنٹری وہی ہو سکتا ہے جہاں کی پولٹکس میں رہونے والے نیتا وہ اگر پڑے لکھے ہوں گے اگر بات کروں انڈیا کی تو انڈیا میں جس طریقے کے نیتا ہیں اگر ان کی کوالیفیکیشن کی بات کری جائے تو اس کے حساب سے تو انڈیا کا بھی ڈیولپڈ کنٹری بن ہی نہیں سکتا ہے تو ابھی تک کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جاندے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جارو کر کے جانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی